دوستو آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کا ایک ایسا کرشمہ بتائیں گے جس کو سن کر اور دیکھ کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک کا اتنا بڑا فیضان اور موجز مگر یہ حقیقت ہے کوئی افثانہ نہیں ہے لہٰذا اگر آپ بھی رمضان المبارک کے مہینے کو ایک بابرکت اور مقدس مہینہ مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی سے ہی ایک لائک ضرور کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتداروں میں شیئر ضرور کر دیجئے گا ناظرین اکرام رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ہر طرف نور و رحمت کی بوچھار ہونے لگتی ہے اسی لئے تمام کائنات کے بسنے والے مسلمان پورے سال رمضان المبارک کا بڑے ہی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ساتھی اس بابرکت مہینے میں اگر کوئی ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے پوری تفصیل جاننے کے لئے اور حیران کن واقعے کو سماعت کرنے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کی خوشی دیکھنے لائے ہوتی ہیں خاص کر نمازوں کے وقت اور پھر ان نمازوں میں نماز جمعہ کا کیا ہے دوستو بات دراصل یہ ہے کہ ایک چھے سات سال کا ننہ بچہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے جہاں امام صاحب روزے اور نماز کی فضیلت بیان فرما رہے جسے یہ بچہ بڑی ہی توجہ سے سن رہا تھا جس کا اثر یہ ہوا کہ امام صاحب کی باتیں اس کے دل میں گھر کر اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ بچہ بھی روزے رکھے گا سہری کرے گا افطار کرے گا اور وہ بھی اللہ کی حمد و سنہ بیان مگر دوستو ایک بات صاف کرتا چلوں کہ ابھی یہ بچہ صرف سات سال کا ہی تھا ابھی اس پر نماز روزے فرض نہیں ہوئے تھے الغرس جمعہ کی نماز پڑھ کر وہ بچہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان میں بھی کل سے روزے رکھوں گا اس لئے مجھے بھی سہری کے وقت جگہ دینا یہ کہہ کر رات کو جلدی ہی سو گیا مگر جب اس بچے کی نظر کھلی نیند سے بیدار ہوا تو کیا دیکھا کہ آسمان پر سورج اپنی کرنے بکھیر چکا ہے یہ دیکھ کر کیوں نہیں جگایا میں بھی اللہ کی عبادت کرتا روزے رکھتا ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہی مگر پھر بھی وہ بچہ دن بھر روتا رہا اسی حالت میں دن گزرا دوسری رات وہ بچہ روزے کی خوشی میں پوری رات جاگتا رہا بلاخر سہری کا وقت آ گیا اور اس بچے نے سہری کر لیا فجر کی نواز ادا کی بعدہو قرآن کی تلاوت کرنے لگا جون جون سورج بلند ہوتا گیا ماں کی ممتہ جوش مارنے لگی اور کھانا بنا کر بیٹے سے کہنے لگی بیٹا کھانا کھالو اپنی زد چھوڑ دو ابھی تم پر روزے فرض نہیں ہوئے ہیں ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے ہو کہ دن بھر کی بھوک پیاس برداشت کر سکو اس لئے روزہ توڑ دو اور کچھ تو کھالو میری جان مگر بچے نے ماں کے بار بار اسرار کرنے پر جواب دیا امی جان میں روزہ نہیں توڑ سکتا کیونکہ روزہ توڑنے میں بڑا گناہ ہے اور میں نے اپنے رب کو بھی مو دکھانا ہے میں روزہ مکمل کروں گا مگر جیسے جیسے دن ڈھلنے لگا اس کا بیٹا بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہونے لگا یہاں تک کے اثر کے وقت اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی ماں نے بڑی حیرت اور مغموم ہو کر کسی طرح سے افطار کی مگر آنکھیں سامان بھادو کی طرح برستی رہی حتیٰ کہ مغرب کا وقت گزر گیا تکفین و تدفین کی تیاریاں شروع ہونے لگی کہ اتنے میں اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہنے لگا میں بڑا بھوکا پیاسا انسان ہوں اگر تمہارے گھر میں کھانے کو کوئی چیز ہیں تو مجھے دے دو ماں نے جب یہ بات سنی تو گھر میں جو کچھ بھی بنا ہوا تھا سب اس فقیر کو دے دیا تو فقیر نے پوچھا بتاؤ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے تو ماں نے ساری باتیں بتا دیا جس کو سن کر فقیر کہنے لگا کہاں ہے تمہارا وہ ننہ روزے دار مجھے دکھاؤ ذرا چنانچ فقیر گھر کے اندر داخل ہوا اور اس کے مردہ بچے کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا نام لے کر اٹھ جاؤ ننہ روزے دار افطار تو کر لو اتنا کہنا تھا کہ اللہ کا نام لیتا ہوا وہ ننہ سا روزے دار اٹھ کھڑا ہوا یوں مردہ بچے کو دوبارہ زندگی مل گئی سبحان اللہ رمضان المبارک کا کرشمہ پروردگار عالم کی شان اگر آپ بھی اس کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشدداروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ایسے ہی لیٹیسٹ ویڈیوز برپانے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی الک ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ حافظ